سینے سے لگا کے اتنی چاہئے ہیں ہماری فش جو ہے نا تو جی ماشاء اللہ سے ابھی جو ہے نا کھانا وغیرہ لگ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب ٹھیک تھا کہیں جی ماشاء اللہ سے وہ دن آ گیا جس دن کا تھا انتظار آپ سب کو ماشاء اللہ سے ہمارے گھر آ رہے ہیں نمبردار کی دلہن اور نمبردار کا سالہ جان ابھی جو ہے یہاں پہ آئیں گے اور ہم جو ہے ان کے لیے جو ہے کھانا بنا رہے ہیں آج کیا بنا رہے ہیں جی ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں جی یہ ابھی ابھی مسالہ لگوا کے نا فش لے کے آیا ہے بہت زیادہ کتنے لے کے آئے تھے تین کلو تین کلو فش نمبردار کی دلہن کے لیے چلو دو کلو اس کو کھلائیں گے ایک کلو جو ہے ہم سارے فیملی شور پر مالا بن آکے کھا لیں تو ابھی وہ پہنچنے والے آپ سب سے ملاقات بھی کروائیں گے نمبردار کی دلہن بھی دکھائیں گے آپ سب نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے آج کی ویڈیو بہت زبرداز کرنے والے ہی ہے جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جو ہے نا سبسکرائب چینل کو ضرور کر لیں تاکہ پھر ہر نئی آنے والے ویڈیو جو ہے نا وہ 206 4050 عددہ سابتھے مارا ہمہ کول کو ضرور کرو بھرت بے بلہ اوڑے دیکھتے آرنا تو ہرتے تھی آیا رواز تک ایچ کار بلہ اوڑا سپریک کرو آنکھو سبکرائب کرو سپریک کرو جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کیسے ہو میرا حسن جانی ٹھیکو ماشاءاللہ آج حسن جانی کی بھی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ادھر سے بھی کٹنگ ہو گئی ہے ادھر سے بھی تو آج حسن جانی بہت پیارا لگ رہا ہے ایسے رہا ہے میرا شزا دے کھیل رہے ہو کھیرو بھی کھو رہے ہو ماشاءاللہ سے حسن جانی کیل بھی رہا ہے اور آج ماشاءاللہ سے یہ ریڈی بھی ہو گیا ہے تو جی ماشاءاللہ سے میری وائی فائی میں سارے مثالیں اگرہ بھی کٹنے شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں ٹماٹر ہو گئے پیاز ہو گئے اس کے بعد اتنی سورا ادھرک لسن ہوئی دھوڑ گئے کٹھے لے لیا بہت ہے اس لیے نہیں پورے تین کلو ہے نا پیش بہت ہے وہ تو ہے لگنے یہ صرف ایک یا دو اس طرح ایسے ایک دو پھلیاں ہوتی ہیں بس ادھرکی بھی اتنا ہوتی ہے یہ جب کٹھے لے کے آئے نا اس کو ایسا نا کیا کرو یہ کٹھے لے کے آئے نا اس کو ایک دن میں ختم کر رہا ہے ہماری دوس دن کی سبزی ہے ہماری دوس دن کی یاد یہ سارا اب بھی نہیں کوٹوں گی نہیں اب بکل گئی ہو سارا نہیں کٹھے گی چھل چھل کے سارا اس میں بکھا ہوتا ہے ابھی جو سالم بنا رہے نا اس میں تھوڑا سا ایڈ کر کے پھر جو بچے گانا وہ خوبہ کے لئے راک ہوگی اور یہ جو ہے نبو بھی استعمال کرے گی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دہی بھی استعمال کرے گی مطلب آج اس میں ساری چیزیں منگو آ لیا وان ٹو آ لیا تو ابھی فش دھونا اسٹارٹ کر رہی ہے دو فش دھو دھونا ہے یا نہیں ایسے پکانی ہے میں ہی دھو ہی کہ ایسے کھڑی بنائی ہے اچھ 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 میں نے کہا شہر ایسے بنائی ہے اور ایدھر دیکھیں سارا یہ دیکھیں سب سب بھی دھنیا سارا مسالہ آنا آسم جو دھماکے دار رہتی ہونے والی ہے دھماکے دار انشاءاللہ ہے یہ بھی دھونا اسٹارٹ ہے جی آپ ایسے کرو ایک کام کرو گا یہ دھنیا کو بلکل بریک بریک کاٹ لاؤ لیسن اور دھنیا کاٹ لو کاٹ لو آپ ابھی سارا کچھ اس نے بنا لی ہے ابھی جب بیٹھیں گے ادھر چڑھائیں گے آپ دیکھیں جو لاسٹ میں دھنیا جب ریشتی تیار ہو گیا دھنیا ڈالیں گے کہتے وہ کاٹ لو کیوں ایک منٹ کھڑا ہے کیوں اسے کھڑا رہے ہیں اللہ ماسک رہے بھی لائیڈیس سے آپ کونسا کوئی کام کیا تکیا ہے ہاں تو میں پوری رات جاگتا رہا ہے اس لیے میں اب بھی میں نے تھوڑی سی نید کیا کر لیا وہ بھی بار بار اٹھاتے تھے مجھے مطلب ایک انسان نید کر رہا تو اس کو بار 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 کبھی پیسے دے دو دہی بلے لینی ہے کبھی پیسے دے دو اور فلانچیب لینی ہے جبکہ پیسے سارا کچھ اس کے پاس ہے جب پیسے تو ہم نے صبح لیے تھے جب آپ جاگ رہے تھے وہ نئی بعد میں بھی آئے ہیں دو تین دفعہ کچھ کے پون آئے اٹھائے ہیں تریج کے آئے اٹھائے ہیں کافی کام دیتے ہیں دوترہ یار پیسے ابھی نا آپ کے پاس سارے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سارا پیسہ جتنی تھا میں نے اس کو دے لیا میں نے کہا یار رکھو سا ہی استعمال بھی کرو اب پھر آ جاتی ہے احمد پیسے تو دو جب میں نے تو صبح صبح پہ مانگا تھا اور پر نہیں مانگا تھا جب بچانی نے مانگیا ابھی امروز کے لیے اس کو میں نے کہا پیٹا نا آپ خواہ امروز رکھتے ہیں یہ ایک فیش کے لیے آپ نے نہیں اٹھایا مجھے کہ فیش مانگ بانی ہے پیسے دو نہیں اٹھایا کیوں مجھوٹ بولتی ہو یار کہتے صور مانگنے کے لیے سے بٹھایا تھا ساتھ بول دو اس میں کیا ہے ساتھ بولنا چاہیے ہمیشہ ماشاء اللہ جناب میرا پتر خوش نصیب ہو کہ آپ کی دادی جان زندہ ہے اور دیکھو دادی جان آپ کو جھولا دے رہی ہے اگر یہ دادی جان نہ ہوتی تو اس کو جھولا کون دیتا ماشاء اللہ کے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی دادیاں زندہ ہوتی ہیں ماشاء اللہ اور ایسے جھولا دیتی ہے بچے جو ہے نخرے کر کر سو رہا ہے یا ایسے ٹکوسیاں کھا کھا پھر سو رہا ہے بڑے نخرے کرتا ہے بڑے نخرے کرتا ہے رات دیکھا دودھ بنا مجھے تو لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے یہ میرا میٹو نا پورا دادی پہ گیا ہے ہاں دادی کیسے ہا جڑوں دادی اچھی ہے سب اس کو پسند کرتے ہیں سونا بھی ہے اچھا بھی ہے اور دودھ کو دیکھے ایسے ایسے بھی کرتا ہے دیتی ہے مجھے تو لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے تو لگتا ہے جس نے کاندھے پر نیم کی ہاں جب اس کے بال پٹھا ہے یہ رویا تھا بہت جالا بچوں کے بال بناتے نہیں ہیں وہ کہہ رہے تھے اس کو نا چھوٹا ہے مشین پھرا دو گنجا کر دو نہیں میاں گنجا نہیں کرنا اتنے پیارے بی بھی ان گنجے کے بارے ہیں اللہ کے بندے آپ کہتے ہیں مشین لے ہو میں آپ کو پہلے گنجا کر دوں الحمدللہ فش جو ہے نا ہم نے اچھے طریقے سے دھولی ہے اور ابھی جو ہے نا میں اس میں ڈاڑ دیوں نیبو کیونکہ یہ جو لیمو ہے نا جو فش میں پانی ہوتا ہے تو یہ لیمو جو ہے نا نکال دیتا ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے دو لیمو اس میں نچوڑ دی ہیں اور ابھی اس کو لگائیں گے ہم اچھے طریقے سے فش والا مسالہ اس میں رکھ دیتے ہیں اس کو تاکہ جو اس کا پانی نکلے نا لیمو کے ساتھ تو وہ نیچے چلا جائے اس میں جو ہے نا نہ رکھا رہا ہے ابھی جو ہے نا ہم نے ایڈ کر دیا کٹورے میں دھولی اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں سے نکالیں گے ہم فش والا مسالہ جو کہ ہم نے فش کو لگانا ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا مکس کر کے فش جو ہے نا ہم نے لگانا ہے اچھے طریقے سے فش کو جو ہے نا ہماری فش جو ہے نا وہ بلکل مزے دار اور کرسپی بنے اور جو ہے نا بہترین ابھی تھوڑا سا اس میں نمک بھی ایڈ کریں گے تاکہ وہ جو ہے نا اس کی جو سمیل وگرہ ہے وہ بھی تاکہ جو ہے نا الحمدللہ ہمارا مسالہ جو ہے نا وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے نا ہم فش کو لگاتے ہیں مسالہ اور اس بڑی سی دیش میں جو ہے نا رکھتے جائیں گے تاکہ پوری مچھلیاں اس میں آ جائے پھر یہ نہ ہو ہمیں برطن کم پڑ جائے خوشہ کر دیا ذکرہ آپ رکھ کام کاریاں کام کاریاں تھوڑا تھوڑا لگاوا یہ نہ ہو مچھلی پیچھ رہا جائے مسالہ اس کا موک جائے آپ کو دہی رکھی ہے اچھا، دبل ڈبل بنا لگ رہی ہاں تو صحیح سے لگ جائے نا مسالہ تو ایک وار زیادہ بنا لیتی نا پھر اور بنانے کھڑ ہوگی، پھر ٹائم لائے کر ہوگی سیدہ اگر آپ کو پتہ تھا کہ تھوڑا ہے تو آپ زیادہ بنا لیتی جب میں نے کہا کہ تھوڑا سا کام پڑ جائے گا دائی ویسے آپ کو ساری دائی ڈالنی تھی اچھے طریقے سے اس کو مسالہ وی آئی بھی کرنا تھا پھر توٹن جو ہے نا مسالہ بھی اچھا لگتا بہترین ہوتا پوچھ لیتی نا مجھ سے سبا تو آپ بھی تو بیٹھتے ہیں نہیں مجھے کیا پتا میں نے کہا وہ اپنے حساب سے کہا دیا مجھے کیا پتا مجھے تو پتا تھا دائی میں ساری دائی ڈالے گی تین کلو فش مسالہ ٹائٹ اچھا جاڑا بھرے گا انشاءاللہ پوری ہو جائے گی ٹینشن نہ لو لاس میں بہت کنیوزی کرے گی اس پیس میں جو لاس میں جو پیس بچیں گے نا اس پر فیل ہلکا ہلکا مسالہ لگائے گی ایس اتنا ہی لگے گا جتنا یہ لگلو چلو چلو ٹھیک ہے اب بھی جہاں کھڑے ہو نا دیکھ لینا کتنی لگتا ہے ایک کلو پر لگایا ہے وہ مشالہ آدھا ختم ہو گیا ہمارے پاس پیشی والا مسالہ بھی ہے اور دہی بھی ہے نمک بھی ہے ہلڈی بھی ہے سب چیزیں موجود ہیں اوہ یار سب چیزیں ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم کو دیکھو رات کے دس مجھے تھوڑی ان کو کھانا بینے یار چھ سات مجھے کھانا بان جانا چاہیے انشاءاللہ مجھے ہوں ڈال کی دوبارہ سجنے مسالہ بنایا ہے ڈال کی تاک بھی فیش پڑی ہوئی ہے وہ دیکھیں آپ اتنا مسالہ بنا لیا ہے ہیں جب فیش پہ لگائے گی فیش قتم مسالہ بات جائیں گا اللہ ڈوراں مت کر تو کم تو نہیں پڑے گا نا نہیں آخر جب بچ جانا اس کے اوپر سارا ویٹ دینا صحیح ہے وہ پھر صحیح نہیں لگے جانا اچھا ویٹ دینا نا اس کے اوپر اچھا یہ پھر کیا کر ہوگی جو پچ جائے گا زائٹ روگی جو پچ جائے گا بس کیا آرہ جب نہیں کم پڑے گا پورا ہو جائے گا کام نہیں کہہ رہا اب بڑ جائے گا یہ کہہ رہا ہوں اب بڑ جائے گا اب بڑ جائے گا اب بڑ جائے گا اب نا پیس کو ایسا رگ 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 گے اس کے اوپر لگا رہی ہے کہ بچ نہ جائے لیکن میں نے کہا جو بچ جائے وہ آپ اس کے اوپر پھر ڈال دینا اس میں پھر سارا میکس ہو جائے گا کتے نہیں میں اس کو زائے کروگی دل دکتا ہے یا جگل پر چھوڑے چلے ہوئے چھوڑے زائے نہیں کرنی چاہیے چاہیے اچھا سیوکھ سائے دے دیارا سا ہاں سائے چاہیے ایسے اس میں جلدی والا طریقہ پتے کون سا تھا یہ اس ٹرے میں ڈال کے فش کو پھر یہ جو ہے اوپر ڈال کے ایسے ہاتھوں سے ایک منٹ میں میکس کر کے سائے بے بھی چلو اسٹارٹ کرو پتا رہا جو طریقہ مجھے بتاتی ہے وہ آپ میرے ساتھ کروا لیا دیارا پھر پتا چل جائے گا ایسے ایسے کر کے آپ بچی ہو آپ کو نہیں بتا آپ بھی ماشاء اللہ کھانے بنانے والی ہو ہم کو صرف دیکھتے رہتے ہیں لیکن آپ کو ماشاء اللہ بنانے والی ہو تو ہر کسی کا اپنا طریقہ ایسے لگاتی تو وہ کسی کو صحیح لگتا کسی کو نہ لگتا آپ کا طریقہ بالکل اپنے حساب سے ٹھیک ہے یہ نہیں غلط نہیں ہے صرف تائم کی تائم کو دیکھنا چاہیے آپ کا ہر کام ہوتا ہے مطلب دس منٹ والا کام ہوتا ہے آپ کا ایک دھنٹے میں وہ صرف تر سیٹنگ چینج کرنی ہے آپ نے بس ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں مسالہ جو ہے توٹل پر لاکھ چکا ہے توٹل آپ اوکے ہو گئی ہے شکر ہے کہ مسالہ اس نے پکایا اوپر ڈال لیا ابھی انشاء اللہ اس کو پرائی کریں جتنی آپ کا قد اتنی آپ کے مسال ہے تیری کیا بات ہے اب ادھر نزدیک پڑے ہوئے ہیں پھر بھی سارے اٹھا لئے ایک ساتھ ابھی ماشاء اللہ ٹائم بچانا شروع کر دیا اس نے انشاء اللہ ایستا ایستا جلدی کام کرو تو پھر کہتے ہو نہ دیکھ کر جو ہے نا وہ تھا جلدی سارے اٹھا لیا ہے اگر لیٹ کرتے ہو تو پھر کہتے ہو لیٹ کرتی ہے نہیں نہیں ابھی میں نے کہا ماشاء اللہ سے سیکھی جا رہی ہے سیکھی جا رہی ہے کوشش کر رہی ہے جلدی کرنے کی اس لئے تو آٹھ دبیں ادھر گرا دی ہے آپ نے اینک لگائی ہے میں نے تو نہیں لگائی بیٹھو 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 لوڈ نا لوڈ نا جلدی جلدی بس جلدی جلدی کاری منٹ بار ایسے پتہ چلے دس منٹ کے اندر ہماری ریسپی ریڈی اور روٹی پکائیں یہاں پہ مہمانوں کو دسترخان لگا کے بٹھا کے کھلا دیں بس انشاء اللہ انشاء دھنیا بھی اس کے اوپر ڈالوگی اچھا یہ نیا طریقہ ہے ابھی اس کے اوپر دھنیا ڈال جائے ماشاء اللہ سجی ابھی وہ چیز میرے پاس آگئی ہے جو تو ماشاء اللہ سینے سے لگا کے اکنی چاہیے استعمال نہیں کرنی چاہیے لیکن کوئی بات نہیں بسم اللہ رحمان الرحیم سارا گھیج اچھے سے فرائی ہو جائے پچ گیا تو نکال لیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن سارا فلائل جس چیز جائے 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 جو ہمارا بچے گا اگر تھوڑا بچے تو ہم اس میں جو انا مسال بغرہ بنائی کر کے فشائٹ کرنے گے اگر زیادہ بچے ہماری سارا بنانے سے تو ہم الگ نکال لیں گے جائے بسم اللہ رحمان الرحیم موسیقی موسیقی اچھے سے ہو جائے گی چلو جی اچھی بھی فرائی کرتا تھا لیکن ساری کال کے فرائی کر لیتا تھا لیکن یہ کہتی اچھے سے فرائی کرنا ہے تو تو میں اچھے سے نہیں کرتا ہوں گا آپ تو سنگار نہیں جلدی جلدی سے اور تو میں نے کامی ہوتی میں نے تو گاغو کو کہنی ہوتی جی ان کو فرائل اچھے سے کیسا نا سکتا ہے اب جلدی ہے پیش بنا رہے ہیں پیش یہ ہے میرا کوکتر ہے آپ کھاؤ گے یہ کھائیں گے نمبرہ دار کی دولند نمبرہ دان بھی زمن نہیں پتا ہے کونہ نے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ چھامی ہے جو کہ ہم اس کو نکالیں گے ایسا ہے ایسا ہے میں آپ کریں ساتھ ایسا ہے رکھو اس پھیر پہ سبا نے ڈالی تھی یہ صرف تھوڑی سی اس پار میں نے ڈلوائی ہے زیادہ ایک تو فرائی بڑے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے دوسرا رنگت بھی بہت پیاری آ رہی ہے اور تیسرے نمبر پہ گلے ہوگی بھی نہیں کیا میرا مشہورہ صحیح تھا صحیح ہے ہاں آپ یہ تھوڑی سی ہے جبکہ زیادہ ہونے چاہیے تھی لیکن چلے یہ آپ دوبارہ سے آپ نے کر لیں گا ساری ڈال لیتی ساری بھی ہو جاتی تینشن نہیں جتنا آپ زیادہ ڈالوگی اتنا گھی اوپر آ جاتا ہے اللہ کی بندی یہ اتنی کافی ہے اب یہ ڈال لیں گے مطلب اس کا ہے ایک اور ایک یہ دو نہ کرو نہیں اللہ ہاں مطلب اس کے لئے مطلب اس کے لئے ماشاء اللہ سے الحمدللہ ساری فرائی ہو چکی ہے جی بلکل زبرتاست اب صرف مسالہ بھون کے اس میں پھر فرائی کرنا ہے دوبارہ یہ گھی کو لیں ہم پہلے چھاند لیتے ہیں جلدی منٹ لگاو پھر دیر نہ کرو بس تو جی فینلی ہم کڑھائی لے کے آ چکے ہیں یہاں پہ اور اس کا دیکھیں اتنی سارا تل لگ چکا ہے اور آج ہماری بیٹری نے اتنا بڑا پاکا مارا ہے یہ بھی پھٹ گئی کچھ بھی نہیں کیا کسی نے یار یہ نا اوہر چار چھو جاتے ہو گی کارا دن وہ لگی ہوئی ہوگی اکرم بھائی نے یہی کہا ہے اکرم بھائی نے کہا ہے آپ لوگوں سے کنٹرولر نہیں لیا جاتا ان کو جانا محبوظ کرے چھو جاتے ہیں اکرم بھائی نے اکرم بھائی اکرم بھائی نے یہاں کریں اگر کنٹرولی نے یہاں کر رہا ہے ہاں کھا رہا ہے کھا رہا ہے یہاں کھا رہا ہے کیونکہ میرچ نہیں ہے اپنے بابا کو اچھی کھلاو اچھی تو اس میں مرچ وغیرہ نہیں ہے نا نمک سے ہم نے فرائی کیا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا نمک بھی اد کیا ہے تو ایتنی مزے کی بنی ہوئی ہے نا سپینسی تو ماشرلہ سے وہ خار ہے ادھرک لیسن جو ہے نا میں نے اچھے طریقے سے پیسٹ بنا لیا ہے یہ دیکھیں بالکل ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے آدھو ڈالا ہے آدھو سے کام ڈالا ہے اور زیادہ رکھا ہوا ہے اور ابھی جانا ہیتر سے پیاز دیکھیں ماشرلہ میں ہمارے سپینس بھی بیارہ پیارہ کلر ہا رہا ہے دلکل پیازوں کا کلر اور تیرا کلر بلکل سیم سے مارے سبب آپ ہی پیلی پیلی ہو ماشرلہ تھنکیو بہت شکریہ ابھی اس میں پتی کیا آر ڈالنے والا ہے پھر زیادہ مزید پیارہ لگے گا اس میں ابھی ہم نے ہرے والا ہے thanu lesson ڈالنا ہے پھر زیادہ ہے یہ برے برے ہمیں بھٹاکے بڑا رہے تھے نہیں بیٹا آئچی بات نہیں ہے اُوئی حسن آگئے ہو وہی حسن آگئے ہو اَا یہ کھا ڈال ہے ابھی پانی اچھا پاندی اب یہ بھی ڈالنا ہے سبس سبس ہاں یہ سبس ڈالنا ہے دوڑا سا خوشبو کے لئے ڈالنا ہے یہ نہ ہو کہ داس دن والا ہے اب یہ ختم کر دو اچھا ٹھیک ہے وہ بہت ہے ہمیں اب جب بھی یہ کھانا بنائے گی نا تو مجھے روکنا پڑے گا اس کو ساری چیزوں سے نا کیونکہ ساری کٹھی لے کے آئے ہیں نا چیزیں تو یہ پھر کوشش کرے گی کہ جلدی سے ختم ہو پھر دوبارہ سبزی منڈی جائیں اور وہاں سے دن لے کے آئے ہیں مجھے بھی پتہ ہے کہ کتنی مہنگ گئی ہے اور آج کلتی جو وہ ہے نا تھوڑا کام ہاتھ رکھنا چاہیے مجھے بھی پتہ ہے اور انشاءاللہ جیسے حالات اوکے ہوئے نا ٹھیک ہوئے سارے پھر آپ چاہے جتنا دل کرے ڈالنا پھر پہلے کبھی آپ کو نہیں روکا ہے نا سبا بس آپ مجھے تھوڑی سی آپ مجھے تھوڑی سی آپ کی سپورٹ چاہیے بس نا پھرابلم انشاءاللہ پھول سپورٹ میں لگی حسانہ ایک میں جا رہا ہے نا خواب سلی تھوم میں کھانا تھوم کھا گیا آہاں آہاں کھانا وہ کہتے ہیں شد پیاز ہے آہاں 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 وہ کھا گیا کھا گیا وہ کھا ہے کھا گیا یاد چلو ہے شاید آپ پھون کر رہے ہو چلو ہیلو کرو پھون کرو چلو فون کرو بولو اسلام علیکم چلو چلیں جی لائٹ کو بھی اسی ٹیم جانا تھا ماشاء اللہ سے سبا کا بہت زیادہ ریزولٹ آ رہا تھا جب لائٹ تھی اب نہیں آ رہا کیا اب بھی اچھی لگ رہی ہو خوبصورت لوگ ہمیشہ چاہے لائٹ ہو نہ ہو وہ خوبصورت ہی نظر آتے ہیں سبا یہ چیز یاد رکھو یہ تمجھے بلکل شروع سے ہی یاد ہے کبھی بھولی نہیں ہے جب آپ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنے لگیں گے تب آپ خوبصورت ہوتے جائیں گے کیونکہ آپ خوبصورت ہوں گے مزید کوشش کریں گے خوبصورت ہونے کی وہ کہتے ہیں باقی انسان کا دل خوبصورت ہونا چاہیے الحمدللہ بلکل خوبصورت ہے میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اس کا دل نکلواتا ہوں اس کا دل نکلواتا ہوں اس میں پھر دیکھتا ہوں کہ اس کا دل کیسا ہے صحیح ہے سبب جب دل نکلواتا ہوں گے تو میں پاس جاؤں گی تو دل نکالنے سے کون سا انسان مر جاتا ہے مر جاتا ہے اس ٹیم تھوڑی دیر تک میں اپنا رکھ دوں گا اچھا بندے کا دماغ اور دل چینج کر دیا جائے خالی دماغ بلکے اب میرا دماغ آپ میں ڈال دیا جائے سارا کام آپ میرے والا کرو گی ہر چیز ہاں جی پھر ایسے کرو ہے آپ مجھے دو اپنا دماغ اور میرے والا آپ لے لو میں تنگ آ گئی اپنا دماغ تا تو آپ میرے سار چڑھا رہی ہو کہ میں پھر تنگ آ جاؤں نہیں آپ خوش رہ ہو جائے نہیں خوش میرے ہو جائے میرا دماغ میرے پاس رہنے لے سورا سا تو دے دو کیونکہ میرا دماغ کو پتا ہے تیز ہے ایکٹیویٹی میں ہیپی رہنا خوش رہنا اچھی اچھی باتیں کرنا یہ ہے آپ کا تو دماغ ہے کیا بتا گو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرا دماغ آپ سے بھی بہتر ہے آپ سے بہتر ہے مطلب آپ میرے سے بہتر ہے یہ بہتر ہے نہیں میں آپ سے کم ہوں آپ کو زیادہ دماغ تا وہی تو کار رہا ہوں بات میرا کم دماغ ہے آپ کو زیادہ دماغ تا مجھے پیدا کیا کیا کھایا تھا کوئی جیز ایسی کھائی ہے کیا اللہ پر نے آپ سے بہتر ہے جو ہے جو ہے میری باری ابو جان میری امی جان کو بہت زیادہ بیدام کھلاتے تھے بہت زیادہ پھر آپ کو پتہ ہے جو بیدام ہوتے وہ دماغ کو بہت تیز کرتے ہیں اور ماشاء اللہ سے اب بھی میں پیدا ہو گیا اب میں اتنا ہو گیا ہوں میں بیدام بڑے شوق سے کھاتا ہوں ابو جان چوری چوری امی کے لئے بیدام لے کے آتے تھے جب میں پیٹ میں تھا اس لئے میرا دماغ بہت زیادہ چال رہا ہے اس لئے مجھے آپ بیدام لے کے دے تھے جو بھی اپنے بچوں کا دماغ زیادہ کرنا چاہتا ہے جب آپ کا پیٹ میں بچہ ہو اس ٹائم سے لے کر مطلب آپ کو پیدا ہونے تک بہت زیادہ بیدام کھایا کریں انشاءاللہ آپ کا بچہ سٹرونگ ہوگا موٹا تازہ ہوگا اور دماغ بالکل تیز ہوگا انشاءاللہ 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 اسی بھی مجھے آپ بیدام لے کے دے تھے ابھی جب حسان بیبو یہ تھے آپ کے پیٹ میں تو میں پھر آپ کو بیدام لے کے دیتا تھا اس وجہ سے کہ میرے آپ کتنی ماشاءاللہ سے تیز ہیں میرے بچے جب میں پیدا ہوئی تھی شاید میرے ابو کہلات نہیں ہوگا بیدام کھلاتا ہاں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے زندگیہ اوزار رہے ہیں آپ کو پتہ تو ہے جی بلکل چلے جی ماشاءاللہ سے مساءاللہ بلکل ٹائٹ ہو رہا ہے بلکل پتہ رہا ہے جی الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہمارا مساءاللہ بلکل ہی بہت چکا ہے ماشاءاللہ دکھائیں جی بہت زبردست ماشاءاللہ سے اور سامنے بتانا ہے کہ ہماری فیش صحیح بڑھ رہی ہے اگر کوئی مسٹیک ہو تو وہ بھی بتا دیں اگر صحیح ہے تو وہ بھی بتا دیں تو ہمیں انتظار رہے گا اور ہمیں تو بہت زیادہ اچھی لگ لیا ہے نا بے بہت میرے بے بہت چونک سے کھایا ماشاءاللہ 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 م Heil اللہ الحمدللہ ماشاللہ سے جی پورا تھال بھر کے نا آٹے کا آٹا گونڈنا سٹارٹ کرے گی کیونکہ ماشاللہ سے بڑی فیملی ہے نا پھر گیسٹ بھی ہے تو اس وجہ سے نا پورا تھال آٹے کا بھر کے اس کو انشاءاللہ پکائیں گے انشاءاللہ اور آپ سب آئیں گے تو پھر ہم اور آٹا گونڈ لیں گے انشاءاللہ ڈرمی ماشاللہ سے آٹے کی بھری ہوئی ہے تازی بنا بنا کے کھاتے جائیں گے اور آٹے والی ڈرمی کو بم کر دو ذرا اب پیچھے ہو جاؤ مجھے آٹا گونڈ میں جلدی جلدی ممہ ابھی جو ہے نا یہ دیکھیں پیاس اور کھیرے اور اس کے ساتھ تماتر ٹھیک ہے یہ پہلے دھولو نا کھیرے دھولو ان کو چھیلنا نہیں ہے ایسے کٹنا ہے نا لیکن پہلے سب چیزوں کو دھولو اس کے بعد ٹھیک ہے پیڑے بن گئے جناب آپ کے آپ روٹی پکانا شروع کرو دو طوے ہوتے نا ایک ادھر چڑھا دیتی ایک ادھر پھر جلدی بن جاتی وہ چولا چلتا ہے پرلی سائیڈ والا چیک کر لو دو طوے چڑھا لو پھر جلدی بن جائے گی روٹی اصل میں لائٹ چلی گئی تھی شکر ہے کہ آ گئی ہے مارچاس کانا ہے مارچاس ادھر ہی رکھی تھی دیکھو ادھر پڑی ہوئی تھی یہ پڑی ہے ایک میں یہ مارچاس ایسے دھونا نا جیسے آپ اپنے آپ کو دھوتے ہیں اپنے موں کو دھوتے ہیں اوہ نئی موں کو ایسی بات نہ کر سبا وہ پھر صحیح نہیں دھوئے گا کیونکہ یہ موں صحیح نہیں دھوتا نا میری بار سنے آپ میری چلو چھوڑو پر یاد نمی آدھا چلو پر رہنے دو یہاں جلاو اس کو تو جلاو یار اچھا میں جتنی جلدی کرواتا ہوں اتنی لیٹ ہوتی ہے میں وہی چپ کر کے کھڑا رہوں وہ دیکھتے رہے ماشاءاللہ سے ادھر مہمان صاحب نے خود پیاس چھلنا شروع کر دیا میرے پاس بہت بندے ہیں میں خود بھی ہوں ہم کاٹ لیں گے یار مجھے کام کرنا اچھا لگتا چھوڑ ہے آپ کو ماشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے گھاریں بھانجا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے پتہ ہے صبح کا ناشتہ بنا دینا یار آلو مٹر ٹھیک ہے میں صرف بریانی بنا سوں 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 بریانی بنا لیں گے ہم نے چاول مگوائے ہیں دو کلو کٹھے نہیں بریانی نہیں بنا بریانی بنا لیں گے آلو دال لیں گے چول بنا لیں گے آلو پلاو مٹر پلاو سوری ماشاءاللہ بریانی بنا لیں گے یہ صرف چکن بریانی بناتا ہے آلو کو چکن سمجھ لینا باس یا فش سمجھ لینا باس اللہ کے بندے تھوڑا جس تھوڑا جس سوچا کر وہ اس نے بھی دوسرے کٹ لیا اس نے بھی دوسری طرح کٹ لیا یار کٹو کٹو آپ سوڑے سوڑے کٹو اچھے اچھے کٹو بریق بریق آئے ایسے بریق بریق پھر اس کو نا پانی سے دھو کے نمک لگائیں گے نمک لگائیں گے اس کا دھونہ زیادہ ہے کیا کٹو ہے اچھا میں تو کہہ رہا تھا یہ میتھے پیاز ہیں شاید ہم نے یہ لیے نا گول والے شکل سے میتھے لگتے ہیں شکل سے میتھے لگتے ہیں جو انسان شکل سے بہت زیادہ میتھے لگتے ہیں نا وہ بہت کڑوے ہوتے ہیں منشی آپ حسن کو اٹھا کے رکھو سونے ہو گھی لگا کے شروع کرتا ہوں تو جی ابھی جو ہے نا کھانا لگانا ہم شروع کر رہے ہیں پانی رکھو زین ہے ادھر پوچھا لگا دیا ادھر مٹی تو نہیں ہے نا کچھ بھی نہیں چلیں گولڈ ہو گیا ابھی جو ہے نا یہاں پہ ہم سارا اوکے کیونکہ یہاں کھلا محول بھی ہے لیٹے بھی ہیں اوپر بہترین محول لگ جائے گا اور روٹی بھی ہماری الحمدللہ بن چکی ہے روٹی بعد دو تین ابھی بس کر دو فیلحال یہ کھا لیں کم پڑ گئی تو پھر بنا لے نہ ورنہ نہیں یہ کم پڑ جائے گی میں نے ساتھ رکھایا ہوگا اچھا صحیح ہے چلو پھر آپ بناتی رہو چھے ساتھ روٹیں رہتے ہیں میں یہ جلدی سے بنا لوں پھر اگر ایک دو روٹیں بچ بھی گئی ہارٹ پر میں رکھے رہے گی صحیح ہے وہ یہ نبو ہے یہی نبو نا سالات ساری سالات کے اوپر ڈال دے رہا ہوں ساری کے ساتھ اور وہ دھولی ہے پیاز پیاز دھولی ہے نمک ڈالا اس میں سفید پیاز ہے یہ والے گول گول چلیں سارا بھی یہاں پہ انشاءاللہ ٹوٹل کھانا لگائیں گے اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر بلائیں گے مہمانوں کو اور ہم بھی کھائیں گے وہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آج پر روٹی میں یہ روٹی میں پھول ہوا رکھا ہے یہ لے جو میں اوڈا چھابیوں میں رکھا لیں صحیح ہے ماشاءاللہ دیکھیں فیش شباری بہت زبرداست خوشبو آگئی ہاں اچھا اچھا مجھے 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 نہیں آئی خوشبو مجھے 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 مجھے